دلی کے دوارکہ جل بوڑ بوشٹر سیکٹر بیس پر آج دلی دیہات کے گاؤں ساباد محمد پور پوچن پور گاؤں پالم امرائی ایوم دوارکہ کے آج پاس کی کالونی میں پینے کے پانی کی گمبیر سمجھ شاوے سیور جام کو لے کر پالم تین سو ساٹھ کے پردان سوریندر سولنکی کی اگوائی میں ویروہ پردرسن کیا گیا اور ویروہ پردرسن میں آئے لوگوں نے بتا کہ ایک تو پینے کا پانی نہیں اوپر سے سیور جام جس سے لوگوں کے گھروں میں سیور کا پانی بیک مارتا ہے وہیں پالم تین سو ساٹھ کے پردان سوریندر سولنکی نے کہا کہ دوارکہ کے آج پاس گاؤں وی کالونیوں میں یہ گمبیر سمجھ شاہ ہو اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا ہماری دلی جلبور دوارکہ سے یہی مانگ ہے کہ ان سمجھ شاو کا جلد سے جلد سمادھان کیا جائے اس موقع پر محلاؤ نے بھی مٹ کے پھوڑ کر ویروہ پردرسن کیا دلی جلبور دوارکہ کے سامنے وہیں دوارکہ کے ادھیکار نے اسواسن دیا اور کہا کہ ہم آپ کی سمجھ شاہ جلد سے جلد حل کروائیں گے ہر خبر کی ٹیم سے پالم تین سو ساٹھ کے پردان سوریندر سولنکی جلبور کے ادھیکاری ایون گنمنہ لوگوں نے بات کی آئیے ہم سناتے ہیں ان سبھی کا کیا کچھ کہنا دیکھئے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پنچائت کے اندر آ کر سبھی ادھیکاریوں نے فون نہ اٹھانے کے لیے گلتی مانی اور بھوششے میں اس طرح کی گٹنا نہ ہوگی دوسرا جو ہماری سمجھ شاہی تھی چاہے شاہباد محمد پور کے اندر پانی کی سمجھ شاہ ہو چاہے پوچن پور کے اندر ہو چاہے پالم ہو چاہے مرائی ہو چاہے بگڈولہ ہو سب کی سمجھ شاہ انہوں نے سنی اور سب سمجھ شاہوں کا سمادان اگلے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے آسواسن دیا اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ادھیکاریوں کو نردیش بھی ہمارے سامنے دیا ہے اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری سمجھ شاہوں کا سمادان ہونا چاہے اگر ہم نے صاف کہہ دیا کہ ایک ہفتے کے اگر سمادان نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہم برداشت نہیں کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ادھیکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر سبھی سمجھ شاہوں کا سمادان انہوں نے کرنے کا وعدہ کیا بلکہ صحیح بات ہے جنتہ بہت پریشان ہے اور اس لئے آج ہمارے پردھان جی نے جو دھرنا دیا یہ جنتہ کی آواز کے اوپر دیا جل بوڑ کے لوگوں نے معافی مانگی ہے فون نہیں اٹھائے ان لوگوں نے لوگوں کے اور جو پریشانی لوگوں کو ہوئی ہے ہمارے سابات محمد پر میں تو پہلے 80% گھروں میں پانی آتا تھا اور 20% گھر ایسے تھے جہاں پانی نہیں آرہا پچھلے دنوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ 80% گھروں میں پانی نہیں آرہا 20% گھروں میں پانی آرہا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے جل بوڑ کے ادھیکانیوں کی لاپروہی کی وجہ سے آج بہت لمبی چرچہ ان سے ہوئی ہے اور انہوں نے پندہ دن کا ٹائم لیا ہے سمادھان کرنے کا پندہ دن کے اندر اندر میں سمادھان کریں گے اور نہیں کریں گے تو پھر پردان جی کے نیتر تو میں دوبارہ ہم لوگ یہاں آئیں گے اور دوبارہ پھر جو بھی لوگ ان کا علاج کریں گے وہ کریں آج جو پردان جی کے ادھیکستہ میں یہ ہمارا گاؤں سمادھ دیات اور ہمارے ساتھ ہی یہاں پر اکھٹے ہوئے اپنے چھتر کی بن بن سمشیوں کو لے کر میں پردان جی سے ایک ریکویسٹ اور آنے والے سمیہ کے لیے پردان جی کو دیان دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی سے جل بوڑ کے ادھیکاریوں کو کہیں کہ جیسے ہمارے گاؤں کے آس پاس جو جمین نے کھال لی ہیں ان میں چھوٹا بوشتر پمک کے لیے ایک بار ادھیکاریوں کے ساتھ پھر دوبارے سے میٹنگ لیں یہ سمشیہ ختم ہونے کے بعد اور ایک جو سمشیہ پہ دھیان بلکل ادھیکاری نہیں دے پارے وہ پردان جی کے سنگیان میں میں ڈالتا ہوں کہ جو بھی گاؤں ہیں ان میں دو لائن ڈالی جائیں تاکہ ایک لائن میں ٹیول کا پانی چلے تاکہ پینے والا پانی اس میں خراب نہ ہو اور ایک ٹیول جو جل بوڑ کا پانی وہ پینے کام آج ہے اور ٹیول کا جو پانی ہے وہ ہمارے اور کاموں میں استعمال ہو اس طرح کی بھی ریکویسٹ پردان جی سے ہم کریں گے کہ آنے والے سمیہ میں ان کے ادھیکاریوں کے سامنے رکھیں اور گاؤں دیات یا کوئی بھی ہمارا جن سمو ہے جو سہر میں بچیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں یہ سمشہ سب کی ہے ان سمشہوں کو دور کرانے کے لیے پردان جی ہمیشہ ہمارے لیے لگے رہتے ہیں تو ہم تو پردان جی کا بار بار دھنیواد کرتے ہیں کہ جو ہمارے سماج کے لیے اتنا کاریے کرتے ہیں پرماتمہ ان کو وشیش کرپا رکھیں اور ہم پردان جی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اندر جس طرح جو چرچہ ہو رہی تھی کیا فیصلہ لیا گیا ہم سب کا جو فیصلہ ہوا ہے تین سو پیسٹ گاؤں کے جو پردان جی ہیں سوریندر سولنگ کی ان کے نیترتوں میں ہم نے یہ سب کیا ہے اور اندر جا کے چیف نے ہمیں پورا آسواسن دیا ہے کہ جو بھی سمجھ سے ہے اس کا نیوارن کریں گے اور ایک ہفتہ دس دل کا انہوں نے نام لیا ہے تو بہت ہی اچھا ہمیں ریسپونس ملا ہے یہ سب گاؤں والوں کے پنچات کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے ایک جو ٹھوکے یہ بات رکھی ان کے پرساسن کے سامنے اور ہماری بات ماننے بھی گئی ہے اور اگر بات نہیں ماننے ہی گئی ہماری ہفتہ دس دل میں نیوارن نہیں ہوا سمجھ سے آگا تو ہم اسے بڑا پردرشن کریں گے سوریندر پردان جی کے نیترتوں میں جس طرح آج ہم نے ایک دلی جنگوڑ کے سامنے دھرنا پردرشن چلا ہے پارلم تین سو ساٹھ کے پردان پور بھی دھایا تھوڑ بھی گھنڈ مننے لوگ یا موجود ہیں آج کی جو سمجھ سے آچھے تر کی پانی کی قلت کو لے کر اور شیور بروک ریج کو لے کر ہمارے دلی کا نیترتو چودری سوریندر سولنگ کی پارلم تین سو ساٹھ گاؤں کے پردان دلی کے جو آج ہماری دوارکہ میں جو گاؤں کلونیا اور سٹی سب کی لڑائی ہے پانی کی لے کر پانی کی ترائی ترائی مام ہو رکھا ہے تو پردان جی کی نیترتو میں آج یہ ادھیکاری یہاں پر پنچات پر خود گیٹ کے باہر آئے جیسا پردان جی نے آوان کیا تھا کیا تو پردان جو ادھیکاری ہیں وہ کھل کر پنچات میں آ کے اپنی گلتی مانگے نہیں تو پوری دلی کو گھیر لیا جائے گا اور چاروں طرف سے اور اس بات کو جو اپنے حق کی لڑائی ہے